اس میں ملزب سکندر کو سولہ سال قید کی سزا جس کے بعد اہلیہ کو بری کر دیا گیا اسی پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بلیو ایریا فائرنگ کیس میں سکندر کو سولہ سال قید کی سزا اہلیہ کو بری کر دیا گیا ہے مزید اسی پر بات کرتے ہیں نمائن دن آنٹی ٹو نیوز مریم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مریم جی بلکل انتداد دیش و گردی کی جو جج ہیں کوسرہ بہت سیدی نے انہیں محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا ان کو بتایا جانا تھا لیکن آج یہ فیصلہ انہوں نے سنایا ہے جس میں سکندر کو سولہ سال کی قید کا حکم سنا دیا گیا ہے اور جس کے پر ان کو جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے اور ایک لاکھ دس ہزار پر جرمانہ آئیت کر دیا گیا ہے جبکہ ان کی اہلیہ ہیں ان کو بائزت بری کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے جس میں جج نے فیصلہ میں مزید یہ بھی کہا ہے جرمانی کی آدم ادائی پر جو ہے چھے ماہ کی قید کا حکم بھی سنا دیا گیا ہے آج جو ہے سکندر مرد جو بلو ایریا میں فائرنگ کا تلکیس فائرنگ ہوئی تھی اس کے پر جو ہے آج ملدم کو سکندر کو جو ہے سولہ سال قید کا حکم بھی سنا دیا گیا ہے اچھا یہ بتائے گا جرمانہ کب تک ادا کرنا ہوگا اس بارے میں کوئی محلت دی گئی ہو عدالت کی جانب سے جی بلکل چھے ماہ کے اندر اندر جو ہے ان کو یہ جو ہے اپنا جو معنی آیت کرنا پڑے گا لیکن اتھا نگ اس کے بعد جو ہے اگر یہ جو معنی آیت نہیں کر دے تو ان کی جو ہے extension ان کی ثضام میں ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ابھی جو ابھی فیصلہ انہوں نے سنایا ہے انہوں نے یہی ہے فیصلہ سنایا ہے چھے لاغ روپیز جو ہے ان کو چھے لاغ کید جو سو نا سال جو حکم سنا دیا گیا ہے وہ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اچھا مریم ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے ایک بار پھر سے نیا افاق کیجئے گا کہ یہ معاملہ تھا کیا ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ بلو ایریا فارنگ کیس میں جو سکندر کو سولہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے جبکہ سکندر کی اہلیہ کو بری کر دیا گیا ہے جس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ روپے زمانتی متشل کے جبکہ کروانے کے حکامات بھی عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب سکندر کو اس وقت عدالت سے اب جیل منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ اس کی اہلیہ کو بری کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے جس کے حوالے سے سمات ہونا تھی اور کاروائی کے بعد ججز صاحبان نے یہ اہم فیصلہ سنایا بلو ایریا فارنگ کیس میں سکندر کو سولہ سال قید کی سزا سنائے گئی ہے جبکہ سکندر کی اہلیہ کو بری کر دیا گیا ہے ایک لاکھ روپے زمانتی مچل کے جمع کروانے کے ساتھ تھی ساتھ احکامات جاری بھی کیے گئے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائن دن آنٹی ٹو نیوز مریم ملک ہمارے ساتھ موجود ہے مریم اس واقعے کے فوٹیج بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں بتائے گا یہ واقعہ تھا کیا جی بلکل دو ہتا ہے تیرہ میں جو ہے یہ ایک واقعہ بلو ایریا کے جو حدود میں ہے یہ فائرنگ ہوئے واقعہ پر شایت ہے جس کے اندر سکندر جو تھے وہ یہاں مین بلو ایریا کی جو حدود میں تھا وہاں پر روک گئے تھے انہوں نے آتانک کی فائرنگ انہوں نے فائرنگ کر دی تھی جس کے بعد ان کے اوپر ان کو پکڑ لیا گیا تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تاہم اس کے بعد ان کی جو تاہم سکتی شوئی تھی اس کے بعد جو ہے اس پیسرک محسوس کر دیا گیا تھا کافی معاملہ بڑے دیر تک چلتا رہا جس کو مطلب کافی اسے تک یہ چلتا رہا طول پہ تھا لیکن جس کے بعد جو ہے آج اس کو فائرنگ جو ہے سنایا گیا ہے سونہ سان کی قید کا حکم سنا دیا گیا ہے اور جس کے بعد ان کے اوپر جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے اور اسے ماہ کے اندر جو ہے ایک کو یہ جو ہے اپنا جمانہ آئیت کرنا دینا پڑے گا ٹھیک ہے مریم اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کریں یہ دو ہزار تیرہ میں پیش آنے والا واقعہ ہے جب سکندر نے ہاتھ میں بندوق پکڑے ہوئی تھی اور بلو ایریا میں فائرنگ شروع کر دی تھی کئی گھنڈے تک پولیس اور سکندر کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہا پولیس کی جانب سے وہاں پر با رہا لاؤٹ سپیکر میں یہ کہا جاتا رہا کہ سکندر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے لیکن اس کے باوجود سکندر جو تھا وہ پولیس کی بات ماننے سے آ رہی تھا جس کے بعد کافی ٹائم کی تقدور کے بعد یہ معاملہ حل کو پہنچا اور بلاخر سکندر کو گرفتار کیا گیا سکندر کی اہلیا بھی وہاں پر موجود تھی سکندر کے دو بچے بھی گاڑی میں سوار تھے جب یہ معاملہ پیش آیا حل ہوتے ہوتے چھے سے سات گھنٹے کا وقت لگا تھا جس کے بعد اب عدالت نے آج اپنا فیصلہ سنایا ہے بلو ایریا میں فائرنگ کی گئی تھی سکندر کے جانب سے اور پولیس کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے بعد اب سکندر کو سولہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے جبکہ اس کی اہلیا کو بری کر دیا گیا ہے اہم خبر اہم فیصلہ سکندر کیس کے حوال اسے بلو ایریا فائرنگ کیس جس میں اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سکندر کو سولہ سال قید کی سزا سنائے گئی ہے جبکہ اس کی اہلیا کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کو عوض رہا کر دیا گیا ہے عدالت کے جانب سے بری کر دیا گیا ہے اور ایک آمچاری کے گئے ہیں کہ چھے ماہ کے اندر اندر یہ زمانتی مچلکے جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروایا جائیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں مریم ملک ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم بتائے گا جد صاحبان نے سکندر کی اہلیا کے حوالے سے کیا کہا ہے اور اہلیا کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا تھا عدالت میں مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ بلیو ایریا میں فارنگ کی تھی سکندر نے اور کافی دیر تک فارنگ کے بعد پولیس اور سکندر کے دنمیان جا کر مذاکرہ تیہ پائے تھے جس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آ ہے کہ سکندر کو عدالت نے سولہ سال کی قید کی سزا سنائی ہے زمرت خان پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سکندر کو پکڑا تھا ان سے بات کرتے ہیں آج کے اس اہم فیصلے اور اس اہم کاربائی کے حوالے سے زمرت خان صاحب سولہ سال کی قید سنائی گئی ہے عدالت کے جانب سے کیا سمجھتے ہیں آپ اس عدالتی فیصلے کو کہ آنے والے دور میں اور مستقبل میں کوئی شخص ایسی جرت نہ کر سکے بلو ایریا میں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہاتھ کرسچ کی فتح ہوئی ہے اور جو مارا مشن تھا کہ پاکستان کے اندر سے دہشتگردی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے دہشتگردوں کو بلکل ان کا ان کے ساتھ سخت کروائی ہونی چاہیے اور آج عدالت میں میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت فیصلہ دیا یہ سولہ سال قید کا اور آج میرے موقف کی تائیب بھی ہوئی کہ یہ ایک دہشتگرد تھا اس وقت لوگوں کی ڈیفرنٹ نظریات تھے ڈیفرنٹ لوگ باتیں کر رہے تھے لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ جو میرا مشن تھا میرا مشن یہی تھا کہ ان بچوں کو بچایا جائے کیونکہ یہ جو دہشتگرد ہوتے ہیں ان کے ان کے لئے کوئی میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی یہ قربان کر سکتے ہیں ان کا نہ کوئی اولاد ہوتی ہے نہ کوئی گھر ہوتا ہے نہ بی بی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اگر یہ کر جاتا تو میں سمجھتا ہوں ان بچوں کو بھی یہ فارق کر دیتا لیکن یہ اللہ کا کرم اللہ تعالی نے مجھے اس حصہ نوازہ دی اور آج میں سمجھتا ہوں یہ اپنے اس آخری مقام تک بھی پہنچا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے دہشتگردوں کو بالکل کڑی صدا ملنی شاہی ہے زبردقان صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمن میں کوئی قانون پاس ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی حرکت نہ کرسے تاکہ خواہ وہ دہشتگرد ہو یا نہیں یا پھر وہ ایک عام انسان ہی کیوں نہ ہو دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں یہ تو آداروں کا فرض ہے کہ وہ ہائی الائٹس رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جتنی ہماری تظلیل ہوئی پوری دنیا کے اندر اس دن چودہ پندرہ آگست کا دن تھا اور بھارت کا یوم ازادی تھا اور جو ہمارا تمسکر اڑایا جا رہا تھا پوری دنیا کے اندر ایک شخص ہے دو کلاشن کوفے ہیں اور پوری انتظامیاں اس نے بے بس کیا ہوا ہے اور ساڑھے پانچ گھنٹے پوری دنیا کے اندر ہماری ایس ایڈ نیشن جو تظلیل ہو رہی تھی بزدلی کے حوالے سے میں سمجھتوں کے اداروں کو ہائی الائٹ رہنا چاہیے اور اس طرح کا کوئی وقوع دوبارہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر زبردقان صاحب بحیث پاکستان پیپلز پارٹی اور قوم اسمبلی کے رکن ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ اس معاملے کو یا اس پر قانون پاس کرنے کے حوالے سے قرارداد بھی جمع کروا سکتے ہیں یا یہ موقف اٹھایا جا سکتا ہے اب تو میں نے اپنی زندگی وقت کی ہوئی ہے پاکستان بھار کے یتین بچیوں اور بچوں کے لیے جو میری زندگی کا مشن ہے اور جو دہشتگردوں کا سب سے بڑا اتحار ہیں یہ لاوارس اور یتین بچے اب تو میرا مشن جو ہے صرف اور صرف میری زندگی ان یتین بچوں اور بچیوں کے لیے جن کے والدین یا والد اس دنیا کے اندر نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستان بھی پلز فازی کے راہنم ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے پر قفتہ کو کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ وہ کوٹ کے اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں بلو ایر گیا فائرنگ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سکندر کو سولہ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے